ایسا زمانہ بدلتا جا رہا ہے اس کی لواثمات بدلتا جا رہے ہیں اس کی ضروریات میں تبدیلی آ رہی ہے میرا اقساطی خیال ہے اس کو تسر سے ویڈیو بلاک میں میں اپنا اقساطی خیال پر ایسٹ کروں گا کہ 21 سنی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے اور بدلتی بھی معاشی ضروریات اور سماجی ضروریات کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنے تربیتی انداز میں اور سوچ و فکر میں بھی تبدیلی رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس قلوس میں ہمیں کالیجز میں اپنے طرز تربیت کو تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا اور یہ طرز تربیت ہے اس میں تبدیلی کی واقعی بیسی وجہ کشن شدی کی ضروریات کو پورا کرنے ہیں جو اس کی سوشل ضروریات ہیں جو اس کی معاشی ضروریات ہیں اس کو مندلہ در رکھیں پھر یہ خیال ہے کہ ہمیں اس قلوس کی سطح پر لڑکوں میں امور خانہ داری کی تربیت کا ایک چپٹر شامل کرنا ہوگا ہمیں اسے چپٹر شامل کرنا چاہیے اور ہمیں چپٹر شامل کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نوجوان بچوں کو لڑکوں کو بتانا ہے کہ گھر میں ان کا بھی اتنا نہیں کردار ہے جتنا ایک بھی مل کا کردار ہے انہیں برتن دھونے میں آن محسوس نہ ہو انہیں کپڑے دھونے میں آن محسوس نہ ہو انہیں کھانا پکانے میں آن محسوس نہ ہو انہیں گھر کے امور خانہ داری کی کاموں میں فیمیل کا اپنی وائف کا اپنی سسٹر کا اپنی مطلب کا خان بٹھانے میں کوئی شرم محسوس نہ ہو اس کی ترگیت کا سامان پیدا کرنا پڑے اس کا سامان پیدا کرنا چاہیے تاکہ ایک مرد امور خانہ داری میں باقاعدہ ہشہ بنے اور اس کی ترگیت میں شامل ہو اور اس کی سہن میں شامل ہو اور اس کی تعلیم میں شامل ہو اسی طرح ہمیں بچیوں پر جو سوشل ایکٹیوٹیز ہیں جو معاشرے میں خرید و فروخت کے حوالے سے ایکٹیوٹیز ہیں جو معاشرے میں کام کرنے کے حوالے سے ایکٹیوٹیز ہیں جو معاشرے میں ایک مرد اپنی سرگرمی کرتا ہے ہمیں اپنی بچیوں کو اس سرگرمی کی تربیت دینی ہوگی کہ وہ خرید و فروخت کیسے کرے وہ میلز کی طرح کی سمجھولی اسلام میلز معاشرے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ فیمیر اپنے معاشرمی کے دارت میں کیسے کرے وہ جابز کے لیے کوشش کرے وہ آفیسیس میں کام کرنے کے حوالے سے اس کی تنبیہ تو اس کی ذہن ساسی ہو یہ جب اب کیونکہ معاشر دوریات اپنی زیادہ ہوگی ہیں کہ گھر کا ایک فرد پورے گھر کا خرچ اٹھانے کی قابل نہیں رہا گھر کا ایک میر پورے خاندان کا خرچ اٹھانے کی قابل نہیں رہا تو اب بھی ہم نے فیمیر کو بھی اس کے براپر لیں کھڑا کرنا ہے تاکہ وہ بھی معاشی طور پر اپنے گھر کا اپنے خاندان کا حصہ بنیں اس طرح جیسے فیمیر کو ہم نے کھڑا کرنا ہے کہ وہ معاشی طور پر اپنے گھر کا حصہ بنیں اسی طرح ہم نے میرز کو کھڑا کرنا ہے کہ وہ گھر کے اندرونے خانہ کے جو عمور خانہ کے مسائل ہیں اس میں اپنی فیمیرز کے ساتھ خواتین کے ساتھ اس کا حصہ بنیں یہ ضروری اس لیے ہو گیا ہے جیسے میں گائی کا دور آ رہا ہے جیسے لوگوں کی اخراجات بڑھ رہے ہیں اور آمدنی کم ہو رہی ہے اخراجات اور آمدنی کا تواغن بڑھ کرانی رہا ایک فرط کے لیے پورے خاندان کی کفالت کرنا ممکن نہیں رہا تو اس سیناریو میں اس موقع پر اس طرح کی تربیت انتہائی ضروری ہے اور سکولز کی سطح پر کالچس کی سطح پر باقیدہ اس کی کلافیس ہونی چاہیے سیمیناس ہونے چاہیے میرز کو امور خانہ داری کے حوالے سے اور فیمیلز کو ایڈکیٹ کرنا ہے کہ وہ آپ نے تعلیم اس لیے حاصل کرنی ہے کہ آپ نے اپنے جہاں سوسائیٹی میں ایک بہتر کے دانسپت کے داندہ کرنا ہے وہاں آپ نے اپنے فیملی کا معاشی معاشی کفالت کے لیے بھی اپنا کے داندہ کرنا ہے تو امید ہے یہ ایک نینک سا ٹاپک میں اپنے مقصر سے وقت میں آپ کو بہتر دور پر بھی بار ہو وچالا